والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وآصحابہ الكاملین رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوطر والليل اذا یسر هل في ذلك قسم اللذی حجر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم عرفتا احتسب على اللہ ان يکفرت السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال ایذن من كان له سعط فلم يزحی فلا يقربن مسلانا او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزو اور بذرگو قرآن مقدس کی مبارک آیات اور اللہ کے آخری حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا دعا کیجئے رب العزت والجلال اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جمعہ کا دن ہے اور ذلہجہ کی ساتھ تاریخ ہے یہ جمعہ کا دن بڑا عظمت والا ہے اس کی عظمت اور بذرگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پرجلال میں ظاہر کرنے کے لئے اس مبارک دن کی قسم کھائی اور فرمایا وَشَاهِدِونَ وَمَشْهُود قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے اسی طرح رب العزت والجلال نے اس دن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے کلام پرجلال میں باقاعدہ ایک صورت نازل فرمائی ہے اس صورت کا نام ہے صورت جمعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں جمعہ کی اذان کا تذکرہ کیا اور جمعہ کی اذان کا حکم بیان فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا تذکرہ فرمایا اور جمعہ کی نماز کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے اللہ نے خطبے کا تذکرہ فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا تو جمعہ کا دن بڑا باعظمت ہے اسی طریقے سے ذلہجہ کا مہینہ پورا کا پورا بابرکت ہے اور خاص طور سے اس کا عشرے اول پہلا عشرہ یہ نہائیت ہی باعظمت ہے نہائیت ہی بابرکت ہے رب العزت والجلال نے اس کی عظمت فضیلت بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مقدس میں قسم کھائی اور فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلٍ عَشْرٍ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی لیال عربی میں رات کو کہا جاتا ہے عربی محابرے میں جب لائل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رات اور دن دونوں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی یعنی دس دنوں کی اور ان دس دنوں سے مراد ذلہجہ کا پہلا عشرہ پہلے دس دن ہیں اور پہلی دس راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان فرمائی اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مفسرِ عاظم ہیں آپ معلمِ کتاب و حکمت ہیں آپ قرآن پڑھانے بھی آئے اور قرآن کے معانی اور مطالب کو بتانے بھی آئے اور آپ عمل کر کے اس پر عمت کو دکھانے کے لیے بھی آئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے حکموں کو اپنی عمت کو سمجھایا ہے زبان سے بھی سمجھایا افعال بھی سمجھایا اور اعمال سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا ہے قرآن کریم میں اللہ کا حکمِ اقیم السلاتہ نماز قائم کرو قرآن میں اللہ کا حکمِ نماز قائم کرو لیکن نماز کا تو قرآن میں حکم ہے لیکن نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی وقت اس کا کیا ہوگا اس کے پڑھنے کا طریقہ اور قیفیت کیا ہوگی یہ کس نے بتایا شارحِ قرآن مفسرِ قرآن جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی صحابہ کو نماز پڑھنا تلقیم فرمایا اور سکھایا ہے اور عمل کر کے بھی آپ نے دکھایا آپ نے فرما سَلُّ كَمَا رَائِتُمُونِي أُسَلِّي ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْفَجْلِ وَلَيْعَلِنْ عَشْرٍ کی تفصیر فرمائی اور آپ نے امت کو بتایا کہ یہ دن معمولی نہیں ہے یہ دن بڑے عظمت والے ہیں اور بڑے فضیلت والے ہیں اور بڑی شرافت اور بزرگی والے ہیں افسوس یہ ہے کہ امت ان کی فضائل سے واقف ہے اور امت اس کے فضائل سے اور بزرگی سے اور شرافت سے لا بلد ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ السَّالِحُ فِيهِنَّا اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل نماز ہو فرائض ہو واجبات ہو سنن ہو مستحبات ہو یا صدقہ ہو یا خیرات ہو یا تلاوت ہو یا اسی طریقے سے تسبیح ہو ذکر اور اذکار کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مہین مبارک دنوں سے زیادہ کسی دن میں پسند نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے سب سے بہترین زمانہ ذلہجہ کا پہلا عشرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا انداز خطاب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دن ان دنوں سے افضل نہیں اس کا مطلب کیا ہوا رمضان مبارک کو تو امت افضل سمجھتی ہے اس کی فضیلت و عظمت سے واقف ہے لیکن امت ذلہجہ کے عشر اولہ کی فضیلت سے نہ واقف ہے اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ مبارک دن اور یہ مبارک راتیں رمضان سے کم نہیں ہے رمضان ہی کہ ان کو برابر سمجھو اسی لیے آپ نے فرمایا ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اور آپ نے فرما ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے رمضان میں ایک شب قدر ہوتی ہے اور ذلہجہ میں امت کو کتنی راتیں ملتی ہیں ولیالن عشر دس راتیں ہیں یہ ٹھکانہ ہے اللہ کی نوازش کا اللہ کی آتا کا تو ایک تو جمعہ کا دن فضیلت والا اور پھر یہ جمعہ کا دن پڑھ رہا ہے عشر ذلہجہ میں عشر ذلہجہ یہ بھی عظمت والے ہیں ظاہر ہے جب جمعہ خود فضیلت والا ہے اور خرمت والے دنوں میں جب آئے گا تو اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو گیا کہتے ہیں نورن علا نور یعنی جمعہ تو نور ہے اور پھر جمعہ کن دنوں میں پڑھ رہا ہے سب سے فضیلت والے سب سے بابرکت ایام عشر ذلہجہ میں آج ساتھ تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھئے اور مالک کا کرم دیکھئے کہ پورے ذلہجہ کو بہت سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے یہ مہینہ عشر حرمت میں سے ہے جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے یوں تو پورا ذلہجہ کا مہینہ افضل ہے لیکن ذلہجہ کا سب سے مبارک حصہ وہ ہے جو چان دیکھنے سے شروع ہوتا ہے یعنی عشر اولہ پہلی تاریخ سے لے کر دس تاریخ یہ نہائیت مبارک حصہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مبارک حصہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا چند دن باقی ساتھ تاریخ ہے آٹھ نو اور دس لیکن عجیب بات پورے ذلہجہ میں سب سے مبارک حصہ پہلا عشرہ ہے اور اس پورے عشرے میں سب سے مبارک حصہ کیا ہے نو ذلہجہ اور دس ذلہجہ ہے نو ذلہجہ عرفے کا دن اور دس ذلہجہ یوم النہر قربانی کا دن پورا ذلہجہ افضل اور ذلہجہ میں سے عشرے اولہ افضل اور عشرے اولہ میں سے یعنی پورے دس دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے نو ذلہجہ اور دس ذلہجہ اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے قرآن میں الگ سے قسم کھائی دس دنوں کی عظمت بیان کی تو الگ سے قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ قسم ہے دس قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور اس کے بعد نو ذلہجہ اور دس ذلہجہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے اللہ نے الگ سے قسم کھائی اور کیا فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وَتْر کی شفع سے مراد ہے جفت اور وَتْر سے مراد ہے تاق جفت کا مطلب جوڑا اور تاق کا مطلب جس کا جوڑا نہ ہو شفع کہتے ہیں ایسے عدد کو جو دو سے برابر برابر تقسیم ہو جائے ڈیوائیڈ ہو جائے اس کو کہتے ہیں شفع اور جو دو سے برابر برابر تقسیم نہ ہو اس کو کہتے ہیں تاق اس کو کہتے ہیں وطر تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اور جوڑے کی قسم اور تاق کی قسم جفت کی قسم اور تاق کی قسم شفا کی قسم اور وطر کی قسم ایسے دن کی قسم ہے جس کا جوڑا موجود ہے اور ایسے دن کی قسم ہے جس کا کوئی جوڑا موجود نہیں ہے لہذا جوڑے سے مراد شفا سے مراد کیا ہے ذلہجہ کی دس تاریخ دس کو اگر دو سے تقسیم کیا جائے تو برابر برابر بٹے گا نہیں بٹے اس سے مراد ذلہجہ کی دس تاریخ اور جف اور تاق سے مراد وطر سے مراد کیا ہے ذلہجہ کی نو تاریخ نو کو اگر آپ دو سے تقسیم کریں تو برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی الگ سے قسم کھا کر کے یہ بتایا کہ پورے ذلہجہ کے مہینے میں پہلے دس دن افضل ہیں ان دس دنوں میں نو تاریخ بھی شامل ہے اور دس تاریخ بھی شامل ہے لیکن اللہ نے الگ سے اس کی قسم کھا کر کے یہ بتایا کہ پورا عشرہ ذلہجہ افضل ہے لیکن پورے عشرہ ذلہجہ کا خلاصہ اور کریم اور اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے امدہ حصہ کیا ہے وہ نو ذلہجہ ہے اور دس ذلہجہ ہے یہ تو اللہ نے جو زندگی دی ہے پوری زندگی نہائیت قیمتی ہے لیکن اس زندگی کا سب سے قیمتی حصہ جوانی ہے ایسے پورے ذلہجہ افضل ہے پورے ذلہجہ کا عشرہ اولہ پہلے دس دن بہت افضل ہے ان دس دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے نو ذلہجہ اور دس ذلہجہ نو ذلہجہ کیوں افضل ہے کہ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اس کا روضہ رکھے گا تو دو سال کے روضوں کا سوا ملے گا یہی وہ دن ہے جس میں خجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں مال خرچ کر کے مشقت برداشت کر کے جب میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے مارا دہاولا آخرین لوگوں کا مقصد کا کیوں آئے یہ بوڑے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں لطپت ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہے اتنی مشقت برداشت کر کے اس میدان میں کیوں آگئے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گوا رہو میں نے سب کو معاف کر دیا تم گوا رہو میں نے سب کو معاف کر دیا سب سے زیادہ اللہ جس دن میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے وہ عرفے کا دن ہے نو دلہجہ ہے اللہ کی شان دیکھئے جو حج کرنے گئے ہیں ان کو تو اللہ نے وہاں معاف کر دیا اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوتی سال کے تین سو پیسٹھ دنوں میں شیطان کا دل اتنا کبھی نہیں دکھتا اور کبھی اتنا وہ پریشان نہیں ہوتا جتنا نو تاریخ کو عرفے کے دن نو دلہجہ کو پریشان ہوتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے مٹی ڈالتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے بلبلاتا ہے ہائے لٹ گئے برباد ہو گئے اتنی محنت سے میں نے گناہ کرائے تھے اور گناہوں میں میں نے ان کو ڈیبو دیا تھا مگر مالک کو دیکھو ایک لمحے میں اللہ نے اتنے بڑے مجمع کو معاف کر دیا جو خدا حاجیوں کو وہاں بلا کے معاف کر رہا ہے اور پیسے خرچ کرا کے مشقت اٹھا کے ان کو معافی دے رہا ہے اللہ کی شان کریمی دیکھئے پورے عالم میں اللہ نے فرمایا جب نو ذلہجہ آ جائے تو تم روضہ رکھ لے اگر تم نو ذلہجہ کا روضہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے پچھلے گناہ اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف کر دے گا ظاہر بات ہے ہم سب گنہگار ہم سب گنہگار انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا اور یہ بھی حقیقت ہے اللہ کے وہاں اگر پاک صاف ہو کر جائیں گے تو کچھ اور بات ہو اور گناہوں میں آلودہ ہو کر جائیں گے تو کچھ اور معاملہ ہوگا اللہ کو مو دکھانا ہے جزا و سزا کا وہ دن ہے اللہ کی شان کریمی دیکھئے فرما کہ تم نو ذلہجہ کا اگر روضہ رکھ لو گے تو ایک سال کے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں گے تمہیں نہلا دیں گے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیں گے اور ایک سال کے اگلے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے اگلے گناہ معاف کرنے کا مطلب یعنی آئندہ ایک سال تک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے یہ کم بات نہیں ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں بڑے سے بڑا ولی اور متقی اور پریزگار بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اسی لئے کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ کیا معنی ہے اس کے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا سکے اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو بندے کو عبادت پر لگا سکے اللہ باللہ سوائے اللہ کی طاقت کے ہے تو اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھئے فرمائے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک سال کے اگلے گناہ مطلب اور اگر بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اگلے سال میں گناہ ہو بھی گئے خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے بغیر توبہ کے مرنے نہیں دے گا یعنی آدمی جو ہے اس سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق اطاف فرما دے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے جس آدمی کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتائیب من الزم بکم اللہ زم بلہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یہ کتنا قیمتی سودا ہے ایک روزہ رکھنا ہے اور کتنی فضیلت ہے ایک سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا ایک سال کے اگلے گناہ اللہ معاف کر دے گا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور گناہوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سب سے مبارک دن کون سا ہے فرمایا عشرِ ذلہجہ میں سے نو ذلہجہ اسی تاریخ میں حاجی میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں یہ معافی کا دن ہے یہ حاجیوں کو ایک لمحے میں اللہ بے شمار بندوں کو معاف کرتا شیطان کو اُدن تکلیف ہوتی یہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی تھی پتا ہے سن دو ہجری میں بدر کے میدان میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانیسار صحابہ جو گنتی میں تین سو تیرہ تھے نہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جب کفر اور شرک کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مغلوب کر دیا اور اپنے بندوں کو غالب کر دیا تھا اتنی تکلیف شیطان کو اُدن ہوئی تھی شیطان خود میدانِ بدر میں موجود تھا اور حضرتِ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر شیطان میدان سے بھاگ کھڑا ہوا جتنی تکلیف اُدن ہوئی تھی اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوتی اور سال کے تین سو پہ سٹھ دنوں میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے نوزل ہجہ کو جب اللہ میدانِ عرفات میں بے شمار حاجیوں کو اللہ تعالی گناہوں سے معاف کر دیتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے لہذا یہ فضیلت ہمیں بھی کیسے حاصل ہو سکتی ہم لوگ روضہ رکھیں کیا ارادہ ہے بھئی انشاءاللہ انشاءاللہ روضہ رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور فرما کہ دوسرا دن جو اللہ تعالی نے فرمایا سب سے افضل ہے وہ کون سا ہے دزل ہجہ دزل ہجہ کو کیا ہوتا ہے دزل ہجہ کو فرمایا کہ توافع زیارت جو حج کا عظیم الشان رکن ہے توافع زیارت وہ ادا ہوتا ہے دزل ہجہ کو کیا ہوتا ہے رمی جمرات شیطان کو کنگری ماری جاتی ہے دزل ہجہ کو کیا ہوتا ہے قربانی کا اہم ترین فریضہ اور اہم ترین عبادت ادا کی جاتی ہے دستاریخ کو کیا ہوتا ہے حاجی لوگ اپنا حلق کراتے ہیں توافع زیارت کرتے ہیں تو یہ دن بڑا مبارک ہے اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو محبوب ترین عبادت ادا کرنے کی توفیق ادا فرماتا ہے حاجی لوگ تو وہاں قربانی کر رہے ہیں اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پابند بنایا ہے کہ وہ لوگ قربانی کی عبادت کو ادا کریں اور قربانی کی عبادت کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقت القبرہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ یوم النہر میں دزل ہجہ کو اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں قربانی کرو لیکن یہ قربانی واجب ہے سنت نہیں ہے واجب ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دو چیزوں کا حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے امت کو حکم دیا ہے کیا کہا اے پیغمبر نماز ادا کیجئے اے پیغمبر کے ماننے والوں نماز پڑھا کیجئے نماز سے مراد ہے عید العظہ بخرید کی نماز ونحر اور قربانی کیا کیجئے عید کی نماز جس طرح واجب ہے ایسے قربانی کرنا بھی واجب ہے کس پر واجب ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا ہے وہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی ایسا نہیں اگر بیٹا کر لے تو باپ کی طرف سے ادا ہو گئے ایسا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہو سعتن جس آدمی کو وسعت ہو قربانی کرنے کی فلم يضحی اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے فلا یقربن نمسلانا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہیں جس کے پاس وسعت ہو کیا مطلب اگر باپ کے پاس ہے اولاد کے پاس نہیں ہے تو باپ پر واجب اگر شوہر کے پاس وسعت نہیں ہے بیوی کے پاس ہے تو بیوی پر قربانی واجب اگر بیوی کے پاس بھی نہیں ہے باپ کے پاس بھی نہیں ہے ماں کے پاس بھی نہیں ہے اولاد کے پاس وسعت تو اولاد پر قربانی واجب وسعت کا مطلب کیا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا جو مالک ہو آج کل موجودہ ریٹ کے اعتبار سے ستائیس ہزار روپیے کی ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتی ہے چاندی کا مالک ہو یا اتنے سونے کا مالک ہو یا قیش روپیہ اس کے بعد اتنا ہو یہ سونا اور چاندی دونوں ملا کر کے ستائیس ہزار کا ہو جائے یا یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد غیر ضروری سامان پرانا فرنیچر پڑا ہوا ہے جو کام کا نہیں ہے اس کے بعد تامے اور پیتل کے اور غیر ضروری سامان برطن رکھے ہوئے ہیں ان کو اگر جوڑ لیا جائے اور ستائیس ہزار کے برابر ہو جائے جو بھی مالک ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر کاروبار ایک میں ہے چولہ گھر کا ایک ہے لیکن اگر چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں ہر بیٹی کے پاس ستائیس ہزار کی مالیت ہے اور ہر بیٹے کے پاس ستائیس ہزار یہ اس سے زیادہ کی مالیت ہے چاہے وہ زیور ہو چاہے قیش روپیہ ہو اور یہ بالغ بھی ہیں تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے فرما جس نے نہیں کیا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے حضور پاک علیہ السلام اس سے ناراض اس سے خفائیں تو قربانی کرنا واجب ہے کس پر واجب ہے جو آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو اگر مسافر ہے یعنی جس پہ قصر کی نماز پڑھنا واجب ہے اس پہ قربانی نہیں اسی طرح جو آدمی مسلمان وغیر مسلم پہ فرض نہیں اس طرح جو بالغ ہو نابالغ پہ فرض نہیں جو آدمی اقل مند و آقل ہو مجنون و پاگل پہ فرض نہیں یہ تو ہوا قربانی کا فریضہ لیکن ہونا کیا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ست سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے قربانی کرنا ہے کیا ملتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور اگر دنبا ہے تو ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی اور یہ نیکی صرف اور صرف ذلہجہ کی انہی تاریخوں میں ملے گی دس گیارہ اور بارہ اس کے بعد نہیں ملے گی اس کے بعد پتہ نہیں اتنی نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ملے نہ ملے اس لیے اگر آدمی کے پاس اتنی وساط نہ بھی ہو تو عقل کا تقاضی یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے آدمی کو چاہیے کہیں سے انتظام کر کے یہ کام کر لے قربانی فرض نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے مگر عقل کا تقاضی یہ کہ پھر بعد میں یہ سوام ملے گا نہیں پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل جائے ایسے موقع پر ہم لوگ کرتے کیا یہ بتائیے اگر کہیں موقع سے کوئی پلات مل لہا ہو اور اگر موقع کی کوئی دکان مل لہی ہو اگر موقع کا کوئی مکان مل لہا ہو اور جیب اجازت نہ دے رہی ہو اتنی توہی ہے نہیں مارے پاس جس میں یہ دکان خرید لیں مکان خرید لیں جیب اجازت نہیں دے رہی لیکن یہ بھی ذہن میں ہے اگر چوک گئے تو پھر چوک گئے تو پھر ملے گا نہیں ایسے موقع پر لوگ کرتے کیا ہے یہ بتائیے آپ پڑھا لکھا ہو غیر پڑھا لکھا ہو معمولی سمجھ والا آدمی ہو زیادہ سمجھ والا آدمی اس سب لوگ کیا کرتے ارے کیا کرتے ادھار لیتے بعد میں قرضہ ادا ہوتا رہے گا مگر یہ گر نکل گیا تو پھر نہیں ملے گا دنیا کے معاملے میں ہماری عقل ازمی تیز ہے اور دین کے معاملے میں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے قرآن کہتا ہے تم نقد چیز کو دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے آخرت کی اہمیت تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے دنیا کے ظاہر کو تم خوب جانتے ہو کاروبار میں تمہارا ذہن خوب چلتا ہے دنیاوی کاروبار میں اور آخرت کے سلسلے میں تم بہانے بناتے ہو مولانا صاحب ہمارے اوپر قرضہ ہے بتائیے قربانی ہم کر سکتے نہیں کر سکتے کسی طرح اجازت مل جائے کہ قربانی نہ کرنے کی چھوٹ مل جائے آپ بتائیے کیا ہے یہ عقل ہے اور جب تک قربانی کیا ہے کی علامت ہے عشق کی علامت قربانی کا ہے کی علامت اللہ کے عشق کی علامت ہے اگر اللہ کے سچے عاشق ہو اور اگر اللہ تعالیٰ سے تمہیں محبت ہے جیسا عشق ہوتا ہے وہ اسے امتحان لیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل ان کا عشق کامل تھا وہ اللہ کے خلیل تھے کیسا اللہ نے زبردستی امتحان لیا کہ اپنے بیٹے کو ضبا کرو تھا امتحان یا نہیں تھا حالانکہ اقل یہ کہتی ہے اے اللہ بڑھاپے کی یہ لاتھی ہے امیدوں کا یہ مرکز ہے دعائیں مانگ کر کے آپ سے حاصل کیا ہے اے اللہ اس کے علاوہ کوئی اور قربانی مانگ لیجئے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم نہ دیجئے مگر ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کہا بے قطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی یہ عشق تھا یہ محبت کی چنگاری تھی اللہ کی محبت سب پر غالب ہے جس نے یہ بیٹا دیا ہے وہی تو ہے اصل محبوب اور وہی تو اصل اللہ تعالیٰ دینے والا تو وہی ہے جب وہ مانگ رہا ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلا دی کیا ہے عقل ہے ایرہ سو بیس بدل لیتی ہے عقل ہے ایرہ مکار ہے سو بیس بدل لیتی ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ نقصان ہے چلو یہ چھوڑ دو یہ نہیں مناسب ہے اور قرضہ کون لے لے اور ہمارے اوپر قرضہ ہے اور بڑے لوگوں نے کر لیے قرمانی ترہ ترہ کے بہانے اقل ہے ایرہ سو بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملہ نہ حکیم اور عشق بیچارہ کیا ہے نہ اس کو عقل آتی ہے نہ اس کو مسائل کے اندر بچنے کا سلیخہ آتا ہے یہ کیا ہے پختہ ہوتی ہے عقل مسلحت آمید ہو اگر مسلحت آمید اگر ہو تو عقل پکی ہوتی ہے اور عشق ہو مسلحت آمید تو ہے خام ابھی اور اگر عشق میں اگر مسلحت آدمی دیکھے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں بچ جائے تو فرمائے عشق نہیں ہے یہ خالی دعویٰ ہے اللہ کے خلیل عبراہیم علیہ السلام کا عشق دیکھو بیٹے کو قربان کر دیا اللہ ہر ایمان والے کا امتحان لے رہا ہے دیکھیں ایک وہ مال سے محبت ہے یہ مال کا عطا کرنے والے مالک سے محبت ہے اگر واجب ہے جب تو قربانی کرنا ہی چاہیے اور اگر واجب نہیں ہے تو اس ثواب کو دیکھنے کے بعد آدمی تھوڑا سا قرضہ بھی اگر لے بھی لے اپنی ضرورتوں کو نظرانداز کر دے پہلے سے پیسے بچا بچا کے رکھے کہ قربانی کا زمانہ آئے گا تو قربانی کریں گے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھو وہ کیسے تھے انہوں نے خالی دمبے قربان نہیں کیے انہوں نے صرف اونٹ قربان نہیں کیے انہوں نے تو جان قربان کی مال قربان کیا عزت قربان کی عبرو اسلام کی خاطر قربان کی آج ہم ان کے نام لے واہ ہیں اور ہم بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں گھر کے بڑے نے قربانی کر لی کافی اے اللہ کے بندو دیکھو خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ طیبہ میں رہے اور حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کی ہے اور کئے قربانیاں کی آپ نے بولو کئے کرتے تھے دو پوزیشن آپ کے گھر کی کیا ہے دو دو مہینے بیج گئے چولا نہیں جلا ہر سال دو قربانیاں ہیں ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان ناداروں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر تو دو دو قربانیاں کریں اور ہم ایک بھی کرنے کے روادار نہیں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دو قربانیاں کر کے یہ بتایا کہ پہلے اپنا واجب ادا کرو اگر تمہارے اوپر واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرو اللہ نے اگر اور حیثیت دی ہے تو ایک قربانی اور کرو نفلی اور اس نفلی قربانی میں پچاسو سیکڑوں ہزاروں افراد کو آدمی شریک کر سکتا ہے اللہ کے پیغمبر ایک قربانی کی ایک تو ویسے ہی امت پیچھے ہے عمل کرنے میں دوسرے جو غیر مقلد لوگ ہیں انہوں نے کہا پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کافی ان سے پوچھئے آپ تو کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اللہ کے نبی تو دو کرتے تھے جب ایک کافی تو دو کیوں کرتے تھے آپ نبی کی اتباع کا مطلب کیا ہے جو اللہ کے نبی اچھا کیوں کرتے تھے امت سے اتنا تعلق تھا اتنی محبت تھی کہ امت کے جو نادار ہے وہ نہیں کر پا رہے لا ہم ان کی طرف سے بھی کر دے نبی کریم علیہ السلام کا یہ احسان ہے آپ کے احسان کا تقاضہ کیا ہے محبت کا جواب تو محبت ہوتی ہے احسان کا تقاضہ تو احسان ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے امپیر نہیں دبا سکتے آپ کے سر میں ہم تیل نہیں لگا سکتے آپ کے کپڑے نہیں دو سکتے ہیں قربانی تو آپ کے نامسی کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہے نبی کے صدقے میں نوازا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھو محبت حضرت علی کوئی بہت بڑا آدمی بہت مالدار آدمی نہیں تھے غریب آدمی تھے مگر حضرت علی کو دیکھو سننے بیحقی کی روایے تھے سننے کبرا بیحقی کی روایے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر سال دو دمبے قربان کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ دیکھیں یہ ہے عشق یہ ہے محبت اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے یہ مبارک موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس میں ہم کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تو سب سے افضل ذلہجہ ذلہجہ کا پہلا عشرہ افضل اور پہلے عشرے میں دو دن افضل ہے آ رہا ہے نو ذلہجہ کس دن اتوار کے دن وہاں حاجی جمع ہوں گے کب سنیچر کے دن وہاں کا اعتبار نہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی نو تاریخ کا اعتبار ہے اس لیے اس میں ایک تو روضہ رکھنا ہے اور دوسرا کام کیا ہے نو تاریخ کی فجر سے تیرہ تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر آدمی کے اوپر واجب ہے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے اور قربانی میں تیرہ بارہ تاریخ کے سورت ڈوبنے سے پہلے اگر کسی کے بعد اتنا پیسہ آ جائے کتنا ستہی سزار روپے سورت نہیں ڈوب آئے پورے سال نہیں رہا اس کے بعد پہلے صرف سورت ڈوبنے سے پہلے آ گیا تو قربانی واجب ہو جائے سال گزرنا ضروری نہیں یہ اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام اور مبارک راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان گزارشات کو قبول فرمائے سنت پرل